زکاة الفطر ادا کب کرنا ہے ہمارے بہت سارے لوگ ابتدائی رمضان میں دے دیتے ہیں بہت سارے لوگ درمیانے رمضان میں دے دیتے ہیں یاد رکھئے اگر آپ نے ابتدائی رمضان میں دیا تب بھی آپ نے غلط کیا آپ کا زکاة الفطر ادا نہیں ہوا اگر آپ نے درمیانے رمضان میں دیا تب بھی آپ کا زکاة الفطر ادا نہیں ہوا اس کا جو اصل وقت ہے اس کے وقت کو ہم دو قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں سب سے پہلا افضل وقت دوسرا جائز وقت افضل وقت یہ ہے کہ عید کا چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر کے نماز عید سے پہلے تک یعنی شوال کا چاند جب نظر آ جائے اس وقت سے لے کر کے عید سے پہلے تک ادا کرنا یہ افضل وقت ہے یہ افضل وقت ہے ہر کسی کو کوشش کرنی چاہیے کہ اسی وقت میں ادا کرے لیکن اگر کوئی ایک دن پہلے یا دو دن پہلے یا تین دن پہلے ادا کر لیتا ہے تو بھی جائز ہے تین دن پہلے کی دلیل وہ حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ کا جو مشہور واقعہ ہے کہ ایک جو ہے شیطان جب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھانے پر ان کو مقرر کیا شیطان آیا فقیر کی شکل میں جھوٹ کہہ کر کے کھانا لے گیا حضرت ابو حریرہ پکڑا یہ سارا جو واقعہ جیسے شیطان نے ایت الکرسی حضرت ابو حریرہ کو سکھایا تھا نا تو یہ جو واقعہ ہے یہ اہل عید میں کہا کہ یہ زکاة الفطر انہوں نے جمع کیا تھا اور یہ شیطان تین دن تک آیا ان کے پاس لہذا زکاة الفطر تین دن پہلے تک ادا کیا جا سکتا ہے اسی طرح حضرت ابو حضرت ابو عمر کہتے ہیں کہ وہ ایک یا دو دن پہلے بھی نکالا کرتے تھے لہذا ایک دو تین بس اس سے پہلے آپ ادا نہیں کر سکتے اگر اس سے پہلے آپ نے ادا کیا ہے تو وہ عام صدقہ ہوگا اور لاسٹ وقت کب ہے یعنی تین دن پہلے سے لے کر کے نماز عید سے پہلے تک نماز عید کے بعد اگر آپ ادا کر رہے ہیں تو پھر وہ زکاة الفطر نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اداہا قبل الصلاة فی زکاة مقبولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز سے پہلے ادا کیا تو یہ اس کا صدقہ فطر ادا ہوگا اور جو نماز عید کے بعد ادا کرے گا تو آپ نے فرمایا فی صدقت من الصدقات تو یہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہے آپ کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا دیازہ ہمیں چاہیے کہ ہم وقت پر اس کو ادا کریں